اسلامو کم فرنس میں لیا گیا ٹھیک ہوں کہ اس لیگ کی جو ٹاپ ٹرینڈ رکھر نیوز ہیں اس کے مطلب ہم آپ کو بات کریں گے سب سے پہلے ہی ہم بات کریں گے کہ شہن شاہ سے دیکھو کون سے ایک ریپلیس کر رہا ہے اس کے مطلب ہم آپ کو بتائیں گے اس کے بعد ہم آپ کو بہار آدم کے کچھ رکارٹ کے مطلب ہم بتائیں گے یہ ہی دور ٹرینڈ نیوز ہیں جو اس لیگ کی ہیں اور ایک اور جو ٹرینڈ نیوز ہے وہ اگسان کی جو نیتر لینڈ کے گئنس ٹولی سیریز تھی وہ نیتر لینڈ کے اس میں تک ہم میں آپ کو کوشش بات کریں گے سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ شہن شاہ آفیتی کو کون سے کاریل پر ریپلیسمنٹ کر رہے ہیں اس میں یہ ہے کہ بہت ہی زیادہ نام ابھی واب ریاض کا بھی نام گردش کر رہا ہے وامان آمید کا بھی نام گردش کر رہا ہے یہ ہے کہ یہ دوروں بہت ہی بہترین ریپلیسمنٹ ہیں واب ریاض جو یہ ہے کہ ہم ٹرینڈ کھیل رہے تھے انہوں نے بھی رات کو جو ٹویٹ آیا انہوں نے بھی اس کے مطلق دایا کہ وہ ریڈی ہیں اگر پیس بیچائے تو یہ ہے کہ انہیں اشاقہ کے لیے بلائے تو وہ ریڈی ہیں اور محمد آمید کا بھی ٹویٹ تھا اس کے مطلق بھی یہ ہے کہ وہ بھی بہت دیادہ باتیں ہو رہی ہوتی لیکن محمد آمید کے بات سے یہ ہے کہ انہوں نے یہ ہے کہ کاریل پر ریف کیا ہوا ہے یہ ہے کہ انہوں نے یہ رضائن دیا تھا یہ ہے کہ پہلے سے پہلے ایک پیس بیم کو یہ ہے کہ انہوں نے اپنے رضائی کو واپس لے رہا ہے لیکن یہ ہے کہ اس کے بعد محمد آمید فیرفی س ریپ ریعمل مقےот کا ہوئی جنہیں رینت کہ انہیں رہ engage جنشاہ وریدی کو اور وہ اب ری ، اب ریح بھی بہت منس عبر بی بھی متنسatos ہیں امیع حمدہ کا بھی نام دیا جارہا ہے اور رمان رئیس کا بھی کھینکی نام سننے میں آ رہا ہے کیونکہ یہ ہے کہ پہخت م tenim کو د herd رضائی ہے کہ انہوں نے چاہیے کچھ جنگ پا کے این Kேسے وہ تماشاہ اس آمید کاز کر سکتے ہیں تضریب ہمیں اسان وجہ نے کیومئی کیا ہے ایک ہے اسڈجا پ cities اگر زندگی شکلوں کو اور شرک پاسنے میں آنیٰ فریدی کو اور چلا دیکھیں ہونکہ ریم سکھ سکھ آیا ہے اور یہ ہے کہ کینڈری شکل کے شکل procrasti وغزائی ج ، اور تب ارسان پر زندگی پر خastre رکھتا ہے تاکہ یہ ایک وصفار کے ساتھ رہیں گے یہ ایک موٹیویشن کے لئے اور اس کے بعد جو بڑی کرکٹ کی نیوز ہے بابر آدم نے حشیہ ماملا کا ریکارڈ بریک کیا ہے حشیہ ماملا نے 90 اینکز میں 4556 رنگ بنائی تھے اور بابر آدم نے اس ریکارڈ کو بھی بریک کیا ہے اور آدم نے 90 اینکز میں 4664 رنگ بنائی ہے یہ بھی بابر آدم نے ریکارڈ اپنے نام کیا ہے اور لاسٹ 10 اینکز جو بابر آدم بھی تھی اس کے بعد ہاں پوچھ بتاتے چلے کہ بابر آدم کی لاسٹ 10 اینکز جو تھی انہیں صرف ایک ہی لاسٹ 10 اینکز میں بابر آدم کا یہ ہے کہ سکور ایسا تھا جو سنگل ایک اسکور تھا ایک اینکز جو بابر آدم کی اسیٹی جنرل نے وہ یہ ہے کہ انہیں سنگل بانڈ پر سکور نہیں تھی لہنہے کہ تین رنگ بنائی تھے ایک رنگ بنائی تھا تین پالوں پر اور باقی جتنی بھی اینکز ہیں وہ بابر آدم کی ریپل پی اگرز نہیں ہیں بابر آدم نے اس چیز کو پروف کیا ہے کہ وہ فیب کور کے بیتن پراہ رہی ہیں اس کے بعد ہم ایک اور آپ کو ٹرننگ نیود دیتے چلے ہیں کہ اس شکب کا جو اغاد ہوا ہے اس میں یہ ہے کہ جو پاکستان اور انڈیا کو تیم تیسی ٹیم جوائن کرے گی کوئن امان اور یو ای ای میں یو ای کی تیسی ٹیم ہے اس میں یہ ہے کہ ایک ٹیم جو پاکستان کو یہ ہے جو کرے گی پاکستان انڈیا گروپ میں جوائے گی اس کی مچیں بھی سٹارٹ رہ چکے ہیں کل سے یہ ہے کہ ہمیں کل دیکھنے کل دیا ہم نے دیکھا کہ یو ای کی تیم کو شکست ہوئی اور یہ ہے کہ آج بھی کچھ مچیں گیں یہ ہے کہ ایک دو دن میں وہ بھی کم فام ہو جائے کہ کون سی ٹیم پاکستان انڈیا کی تیم کو جوائن کرے گی بس امید کی اجازتتی ہے کہ ایشیا کپ میں پاکستان کی باب کاملت بہت اچھی ہوگی یہ ہے کہ شہین کے جانے کے بعد کچھ یہ ہے کہ کچھ یہ ہے کچھ میچ میں کچھ شائع کین جو تھے پاکستان کی شائع کین تھے وہ بھی بہت زیادہ اداس ہیں اور ہنیا میں یہ ہے کہ بہت خوشی دیکھی جا رہی ہے کہ اس حوال سے کہ شہنشاہ کے دین انجیلوز کے ہیں ان کے جو گمراہ ہیں وہ بھی انجیلوز کے ہیں کہ یہ ہے کہ ان کی جو سٹرنٹھ ہے وہ بیٹنگ ہے ہماری سٹرنٹھ بارنگ تھی چلے یہ ہے کہ بیسٹر فرق کرتے ہیں اپنی ٹیم کو اور امید کرتے ہیں کہ ہماری ٹیم جو ہے وہ اس شہر کپ میں اچھے سے اچھا پرفارم کرے گی اور ہماری تمام دعائیں جو ہیں وہ ہماری ٹیم کے ساتھ ہیں پاکستان زندہ بار